اپتلاہ اپنی نتیجہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان نتیجہ حاصل ہونے پر گھبرا جاتا ہے اور اس نے جو چاہا ہوتا ہے وہ اس کو نہیں ملتا اس نے جو سوچا ہوتا ہے اور نتیجہ وہ نہیں نکلتا اگر نتیجہ سوچ کے مطابق بھی ہو تب بھی اس نتیجے سے ایک نیا عمل پیدا ہوتا ہے اور یہ عمل انسان کے لئے مشکلات پیدا کرتا ہے اور جب آرام نصیب ہوتا ہے تو ساتھ ہی بیماری کا حملہ شروع ہو جاتا ہے انسان زندگی کے سکون کی خاطر شادی کرتا ہے اور شادی اس کے لئے مسائل پیدا کرتی ہے شادی کا لفظ ہی خوشی کا مترادی اور اگر اس کے نتائج اور اس کی تفسیر اپنے معنی کے برعکس نکل آئے تو انسان اپنے آپ کا ابتلاہ میں محسوس کرتا ہے شادی کیسا تجربہ ہے جس سے انسان فائدہ نہیں اٹھا سکتا شادی اور محبت اگر الگ الگ انسانوں سے ہو تو ایک طرفہ عذاب ہے درویش دنیا داروں میں پسند دیدہ نہیں ہوتا اور دنیا درویش داروں کے لئے نا پسند دیدہ ہے محلک مرض وہ ہوتا ہے جس کا انجام موت ہو اور یہ مرض زندگی کا مرض ہے اس کا انجام موت ہے مو سے بچنے کی کوششوں نے ہی انسان کو ہلاک کر دیا ہے حاصل کی کوشش سے انسان کو محروم کر دیا ہے خوشی کی تلاش غم لے آتی ہے آرام کی تمنہ انسان کو بے آرام رکھتی ہے سکون کی آرزو ہی استراب کا باعث ہے انسان کیا کرے ابتلاہ میں گھرا ہوا ہے بے بس انسان انسان کو اس کی خواہش نے قید کر رکھا ہے نہ وہ خواہش چھوڑتا ہے نہ قید کھانے سے رہا ہی ہوتی ہے کچھ دکانوں میں قید ہیں کچھ سمان کی خرید و فروخت میں قید ہیں چھوٹی سی دکان میں بڑی زندگی کر جاتی ہے اور انسان خوش ہے کہ اس نے بہت کمایا کیا کمایا اور کیا لوٹایا اسے کیا خبر ہے کچھ لوگ دفتر میں مفید ہیں وقت پر آتے ہیں وقت پر جاتے ہیں تنخواہ لیتے ہیں کام کرتے ہیں جو لوگ کمایے کی خاطر وطن چھوڑ گئے وہ الگ رونا رو رہے ہیں اور جو لوگ وطن میں رہ گئے وہ الگ کس نے کس کے لئے کیا کیا کوئی نہیں جانتا وطن میں رہے تو پیسہ نہیں ملتا وطن سے باہر ہوں تو پیسہ ملتا ہے لیکن وہ پیسہ انسان وطن ہی بیجتا ہے انسان کے لئے کتنا بڑا علمیہ ہے کہ اس نے اپنے ہی لیے اپنے بگانی پیدا کر دی ہے اور پھر اس کی جدائی میں مبتلاہ ہو جاتے ہیں اور یہ ابتلاہ کا وقت ہے اور یہی دعا کا وقت ہے جب وقت تھا مال نہیں تھا اب مال ہے وقت نہیں ہے وہ حیرہ سے دیکھتا ہے اور اپنے آپ کو اور اپنی آقپت اندیشیوں کو اپنے ماضی کو اور اپنے نام علم مستقبل کو میں وہی ہوں مومن مبتلاہ تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو آج کے اس محفل سے امید کرتا ہوں آپ کو بہت کوئی سیکھنوں کو ملا ہوگا مجھے اجازت جیچئے ہمارے اس چینل کو لائک کیجئے